بسم اللہ الرحمن الرحیم کرامت امام حسن عسکری علیہ السلام ابو حاشم کا بیان ہے کہ حضرت سہرہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو میں بھی ساتھ چل دیا راستے میں خیال پیدا ہوا کہ میرے ذمہ جو قرض ہے اس کا وقت پورا ہو چکا ہے اب میں کس طرح ادا کروں گا تو اچانک حضرت نے جھک کر زمین پر ایک نشان لگا دیا اور فرمایا کہ ابو حاشم اسے اٹھا لو اور قرض ادا کر دو ابو حاشم نے دیکھا کہ سونا ہے اور جتنی ضرورت ابو حاشم کو تھی اس میں سے اس نے اتنا لے لیا تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر خیال پیدا ہوا کہ سردی قریب آ گئی ہے سردی کے کپڑے وغیرہ کا کیا ہوگا تو آپ نے دوبارہ زمین پر تازیانہ مارا اور فرمایا کہ اسے بھی اٹھا لو ابو حاشم نے وہ سونا بھی لے لیا اور گھر آ کر حساب کیا تو پہلے کی مقدار بالکل قرض کے برابر تھی اور دوسرے کی مقدار بالکل ضروریات کے برابر تھی ایک مرتبہ ابو حاشم سے واضح طور پر فرمایا کہ اپنی ضروریات بیان کرنے میں تکلف سے کام نہ لیا کرو ہم بحکم پروردگار انہیں پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ چہانے والوں کی ضروریات کا خیال رکھیں